تو آپ سبی کا ایک وفت سے بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو بیہار بیدھن سبت چناب کیلئے چنابی بشلیشن اور چنابی کیمپین کسپتار کے جاری ہے اور چناب کیلئے اگر بات کریں تو پانچ اے نو میں بیہار کی چناب ہونے والے ہیں لیکن بیہار کیلئے ابھی سے جو ہے تیاریاں سروع ہو چکی ہے اور بیہار میں کس پارٹی کا پلرہ یہاں پر بھاری نظر آرہا ہے بالحال دیس کے اندر جو بڑے مددے ہیں یہاں سی اے نرسی کو لے کر یا یاپا دہرہ تین ست 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 ہو یا پر تین تلاک ہو یا انمت دو کو لے کر اب بیہار کیلئے کیا آخری بنتے نظر آرہے ہیں جہاں دوستو بیہار کی اگر بات کرتے تو او بی سی اس وار کچھ نیا یہاں پر کرنے والے ہیں اس وار سروع یہاں پر نکل کر آرہا ہے دیکھیں اگر بات کریں تو بیہار میں مسلم بوٹر کی اگر بات کریں تو سترہ سے اٹھارہ فیجدی مسلم بوٹر بیہار سے آتے ہیں اور یادہ بوٹر تیرہ سے چودہ فیجدی تو کل ملا کر دوستو مدعوں سے تیتیس فیجدی بوٹ شیر ہو جاتا ہے اور اگر یہاں پر بات کریں دوستو تیتالیس سیٹوں میں سے ساٹھ سے ستر سیٹوں پر مسلم بوٹر نینائک ہونے والے ہیں اب مسلم بوٹر کس طرف جھکتے ہیں کیا آر جی ڈی کانگریس کا جو گڑورنان ہونے والا ہے اس طرف جاتے ہیں یا پھر عزر الدین او بی سی جو ہے وہ اپنی اے آئی ایم جو پارٹی ہے وہ یہاں پر بیہار میں چناپ لڑنے جا رہی ہے تو پھر وہاں پر اے آئی ایم جو پارٹی ہے اس کو بوٹ شیر کیا مسلم بوٹر کا ملے گا تو ملے گا تو ساٹھ سے ستر سیٹوں پر اہم بھومی کام ہو سکتے ہیں سیمان چل کے گر بات کے تو چوبیس سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور دس سیٹوں پر مسلم بولک یہ سیٹیں رہیں گی اور یہ دس سیٹوں پر کہنا ہوگا کہ او بی سی بڑا فیکٹ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پوری جانکاری یہاں پر ملے گی آخر میں آپ کو پورے آخریں دکھائیں گے کس پرکار کے آخرے بیہار کے اندر بند سکتے ہیں اگر چنابی میرار میں اوبیشی اترتے ہیں لیکن پچاس سیٹوں پر دس سے سترہ فجدی مسلم بوٹر یہاں پر اہم بھومی کام ہو سکتے ہیں تو یہ کس طرف جائیں گے دو سو تیتالیس سیٹوں کے لیے ایک تباہی سیٹوں پر پور بہومت کی سرکار لیکن دو ہزار بیس میں جو چناب ہونے والے ہیں اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس سے پہلے دو ہزار پندرہ میں آخرے ایک ترفہ تھے اور یہاں پر RJD جی ڈیا اور یہاں پر کاؤنگریز کی جو سرکار بنی تھی لیکن زیادہ سمجھ چلی نہیں اور گر گئی اس کے بعد یہاں پر جی ڈیا اور بی جی پی نے سرکار بنا لی اور گڑ بندن میں چنابی یہاں پر لکسبا کا گڑ بندن میں لڑا اس کے آخرے آپ کو دکھا دیں دیکھیں کس پتا سے جو آخرے ہیں وہ اب پلٹتے جا رہے ہیں دیکھیں RJD کا بوٹ شیئر گھٹا ہے اگر یہ گڑ بندن نہیں ہوتا ہے تب ہی آنکڑے بنتے ہیں دیکھئے اگر جیڈیو کی بات کی تو جیڈیو کا بوٹ شیر بڑھ رہا ہے کیونکہ بی جی پی کے ساتھ ہے اور بی جی پی کا جو بوٹ شیر ہے وہ جیڈیو کی طرف جا رہا ہے تو بی جی پی کو نقشان ہو رہا ہے لیکن جیڈیو کو فائدہ ہو رہا ہے یہ گڑ بندن میں فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی آنکڑے یہاں پر آپ کو دکھانے والے ہیں لوگ سوا میں بھی آخرے بی جی پی او اور جیڈیو جو گڑ بندن تھا اس کے طرف تھے اس کے علاوہ پوشٹر بار اب ہونے چالو ہو چکے ہیں اور چنابی کیمپن یہاں پر سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بڑے دکھز اب چنابی میدان مطاننے لگے ہیں اور کیا سمی کرن بنتے ہیں بیہار بیدان سوا چناب کے لیے جس وقار کے دیس کے اندر خلحال حالات بنے ہوئے ہیں کیا نیتی سکمار اگواپر سے موک منتری بن پائیں گے یہ بڑا سوال ہے اور اس پر بھی ہم بات کریں گے اور جس وقار سے مولی شرکار کے خلاف بیپکش ہے اس کے بعد بیہار میں کیا تصمیل بن سکتی ہے اگر لالو پرشاد باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آر جیڈی مضبوط ہو جائیے اسی پرتیشک لوگوں کا ماننا ہے اس کے علاوہ سب سے اچھا گڑ بندن بیہار کے اندر کونسا ہو سکتا ہے دیکھیں اگر بات کریں تو آر جیڈی کومریز کا جو گڑ بندن 68 پرتیشک لوگ مانتے ہیں یہ گڑ بندن مضبوط ہوگا لیکن OVC جو چنابی میدان موت رہیں گے وہ اس کا بوٹ شرک کارٹنے والے ہیں اس کے علاوہ موک منتری سب سے اچھا کون ہو سکتا ہے بیہار کے اندر 36 پرتیشک لوگوں کا ماننا ہے کہ تیجس ویادہ موک منتری بن سکتے ہیں جبکہ 9% سوسیل موڈی جو کی بی جی پی کی طرف سے ہیں وہ یہاں پر موک بندری بن سکتے ہیں لیکن آخرے کیا بند سے نظر آ رہے ہیں 2015 کے آخرے آپ کو دکھا تو جیڈیو 31 سیٹے حاصل کی اور آر جیڈیو سب سے بڑی پارٹی بنی 80 سیٹے یہاں پر حاصل ہوئی کونگریز 67 سیٹے اور تینوں پارٹیوں میں گڑ وندن تھا اور اس گڑ وندن کو سرکار بنانے کا موقع ملا لیکن بی جی پی 53 سیٹوں پر سمٹ گئی اب 2020 کے لئے کیا آخرے بن سکتے ہیں اس پر بڑے سروے جو کرتا ہے اور جو بڑے یہاں پر ایکسپر لوگ ہیں انہوں نے اپنے آخرے یہاں پر دیئے ہیں ان آخروں کے حصاف سے بیہار میں کس پرکار کے یہاں پر آخرے نظر آ رہے ہیں جسے چنابی میدان میں اترتے ہیں تو وہ کس کا بوٹ شیر یہاں پر کاٹتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں بی جی پی کے لئے تو بی جی پی کے لئے جو آخرے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں 2015 میں بی جی پی 53 سیٹے حاصل ہوئی تھی لیکن اگر بی جی پی اپنے دم پر لڑتی ہے جی ڈیو کی ساتھ گڑھ بندن میں نہیں آتی ہے تو آخرے کہتے ہیں کہ بی جی پی جو ہے 70 سیٹے یہاں پر حاصل کر سکتی ہے اگر اکیلے چنابی میدان میں اترتی ہے کیونکہ جی ڈیو بی جی پی گڑھ بندن میں رہتی ہے تو پھر جو بوٹ شیر ہے وہ کم ہو رہا ہے اور بی جی پی کو یہاں پر کم سیٹے یہاں پر حاصل ہوئی کیونکہ جب چنابی میدان میں ہوگی گڑھ بندن میں ہوگی تو پھر سیٹے بھی کم یہاں پر بی جی پی کو مننے والی ہیں چنابی کہہ سکتے ہیں کہ چناب کے دوران تو اس کے کارن بی جی پی اگر گڑھ بندن میں رہتی ہے تو پھر بی جی پی کو نقشان ہے اور گڑھ بندن میں نہیں رہتی ہے تو بی جی پی سخت تک پار جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر بی جی پی گڑ وندن میں رہتی ہے تو پچاس سیٹوں کے آسپاس بی جی پی کو مل سکتی ہے اب بات کر لیتے جیڈیو کے لیے تو جیڈیو اگر چنانوی میدان مطردی ہے وہ بی جی پی کے ساتھ رہتی ہے تو جیڈیو جو ہے ستر سیٹے یہاں پر پار کر رہی ہے یہاں پر ستر سیٹے گڑ وندن میں رہتی ہے تب اور اگر گڑ وندن میں جیڈیو نہیں رہتی ہے تو پھر جیڈیوں جو ہے پچاس سیٹوں کے آس پاس یہاں پر سیٹیں مل سکتی ہیں کیونکہ بی جی پی کا جو بوٹ شیئر ہے وہ یہاں پر جیڈیو کی طرف آر آئیس کارل سے جیڈیو گڑواندن برہتی ہے تو پھر فائدہ ہوگا اور گڑواندن اگر نہیں رہتی ہے تو پھر نقشان ہوگا کیونکہ کانگلیس اور یہاں پر آر جیڈی سے پہلے ہی وہ الگ ہو چکی ہیں یہ علاوہ اب آپ کو دکھاتے ہیں آر جیڈی کے لیے کیا آنکھریں بن سکتے ہیں دیکھیں آر جیڈی کی کاربات کریں تو آر جیڈی کے لیے جو آنکھریں یہاں پر نکل کر آرہے ہیں اسی سیٹیں انہوں نے 2015 میں حاصل کی تھی اگر او بی سی چنابی میدان میں آتے ہیں تو آر جیڈی کا جو بوٹ شیئر ہے وہ یہاں پر موڑنے والا کیونکہ 60 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ مسلم یہاں پر بوٹر سے اہم ہیں تو ایسے میں آر جیڈی کا جو بوٹ شیئر ہے وہ او بی سی کی طرف جائے گا جس سے آر جیڈی کو نقشان ہونے والا ہے یہاں پر 80 سے یہاں پر کم سیٹیں ان کو اگر ایسا ہوتا ہے تب کم آ سکتی ہے اگر او بی سی یہاں پر چنابی میدان میں آتے ہیں اور جو بوٹ شیئر ہے وہ یہاں پر آر جیڈی کی طرف ہی رہتا ہے کانگریس آر جیڈی کا جو گڑ بندن ہے تو پھر جو آر جیڈی ہے وہ سو کے پار یہاں پر جا سکتی ہے یہ آنکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آنکڑے آپ کو کانگریس کی دکھائیں تو کانگریس اگر آر جیڈی کے ساتھ گڑ بندن میں رہتی ہے تو تیس کے آسفاس اور اگر گڑ بندن میں نہیں رہتی ہے تو پھر کانگریس یہاں پر کم سے کم دس سیٹوں کا نقشان یہاں پر کانگریس کو بھی ہو سکتا ہے اور کہہ سکتے ہیں آر جیڈی کانگریس کو بڑا نقشان بھی دے سکتے ہیں اگر چنابی میدان موتارتے ہیں لیکن آپ کو بتا رہے کہ یہ آنکڑے تب بن سکتے ہیں جب اس طرح کے آنکڑے اس طرح کے گڑ بندن بنتے ہیں گڑ بندن ہی تیہ کرے گا بیہار میں کس کی بنے گی سرکار اور او بی سی کس طرف جاتے ہیں یہ بھی کافی مہشن ہوگا کیونکہ 60 سیٹیں اہم ہوتی ہیں اور کسی بھی چناب کو پلٹ سکتی ہیں یہ خلحال بیہار کے اندر آنکڑے نکل کر آ رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بیہار کے اندر آپ کی بار کس کی سرکار بی جی پی یا جو جی ڈیو کی سرکار ہے وہ ایک باپر سے بافسی کریں گے یا پھر کانگریس اور آر جی ڈی کی سرکار بنے گی یا پھر او بی سی کو کتنی سیٹیں بیہار کے اندر مل سکتے ہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجئے کیونکہ آپ کی رائے بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس کے پکشویں یہاں پر کمنٹ کرتے ہیں تو اس کے آخرے بھی یہاں پر تیار کیا جاتا ہے تو آپ کو اس کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے اور اگر آپ نے شینوں کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کن لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نرشن آپ کو ٹائم ٹال دلتا رہے